نحمدہ و نسخلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ بن شیطان و جیم بسم اللہ محمن و حیم مئیو تل حکمت فقدوتی آخر کثیرہ صدق اللہ نماز جمعہ کی شرطوں کا ذکر جاری ہے چوتھی شرط خطبہ خطبہ جمعہ میں شرط یہ ہے کہ وقت میں ہو اور نماز سے پہلے ہو جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے شرط ہے جسے عید کا خطبہ نماز باد ہوتا ہے اور ایسی جماعت کے سامنے ہو جو جمعہ کے لئے شرط ہے یعنی کم سے کم خطیب کے سیوہ تین مرد ہو خطبہ جب دیا جائے تو اس کے لئے خطیب خطبہ دینے والے کے سامنے کم سے کم تین مرد ہو اور اتنی آواز سے ہو کے پاس والے سن سکے اگر کوئی عمر مانے نہ ہو کوئی شور و گل نہ ہوتا ہو تو اگر زواز سے پیشتر خطبہ پڑھ لیا یا نماز کے بعد یا تنہا پڑھا یا عورتوں بچوں کے سامنے پڑھا تو ان سب صورتوں میں خطبہ کیا کہ خطبہ نہ ہوا تو جمعہ بھی نہ ہو زواز سے پہلے اس کا وقت ہی نہیں ہے نماز سے پہلے پڑھ لیا نماز کے بعد پڑھ لیا عورتوں کے سامنے پڑھا بچوں کے سامنے خطبہ پڑھا تو نماز جمعہ نہ ہو نماز جمعہ میں شرطی ہے کہ خطیب کے زیبہ تین مرد ہو کم سے کم تو اور اگر پہروں یا سونے والوں کے سامنے اگر بہروں یا سونے والوں کے سامنے پڑھا یا حاضرین دور ہیں کہ سنتے نہیں یا مسافر ہیں یا بیماروں کے سامنے پڑھا جو آقل بالک مرد ہیں تو ہو جائے گا مثلا خطبہ ذکرِ الٰہی کا نام ہے جمعہ کا جو خطبہ ہے ذکرِ الٰہی کا نام ہے اگر سب ایک بار الحمدللہ یا سبان اللہ یا لا الہ الا اللہ کا اور اسی قدر ہے اسی قدر سے فرض زدہ ہو گئے مگر اتنے پر اکتفا کرنا مقروع ہے سب ممبر پہ بیٹھ کر الحمدللہ رب العالمین اتنا کہہ دیا تو خطبہ ہو گیا یا لا الہ الا اللہ اتنا کہہ دیا تو خطبہ ہو گیا سمجھے شرط ادا ہو گئے مگر اس کے علاوہ بھی جو ہے خلپہ راشدین کے نام یہ سب ذکر کرے مگر سب الحمدللہ یا سبان اللہ کا تو خطبہ ہو گیا مگر اتنا ہی کہنا یہ مقروع ہے خطبہ کی شروعات ہوتی ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ فضل سیدنا محمد صلی اللہ وسلم علی العالمین جمیعہ اسی سے شروعات ہوتی ہے الحمدللہ ایک خطبہ میں الحمدللہ اللہ چھیک آئی اور اس پہ الحمدللہ کا یا تاجد کے طور پہ سبان اللہ کا یا لا الہ الا اللہ کا تو فرض آدھانا ہوا چھیک کے لئے حمدللہ کائے خطبہ کے لئے دکار نہیں ہے اب کبھی ایسا ہو کسی کو خطبہ پورا یاد نہیں ہے اور سوچا کہ الحمدللہ ہی کہہ دیں تو خطبہ ہو جائے تو ممبر پہ بیٹھا اور بیٹھنے کے وقت چھیک آئی اور الحمدللہ کہہ دیا تو کہا چلو چھیک کا بھی الحمدللہ ہو گیا یا خطبے کا بھی ہو گیا تو یہ نہیں چلے گا فرض آدھانا ہوا خطبہ و نماز مگر زیادہ فاصلہ ہو جائے تو وہ خطبہ کافی نہیں ہے خطبہ کے بعد فورا نماز ہے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے جیسے یہاں دو بجے دو دس کو دو پانچ کو خطبہ ہوتا ہے دو پانچ کو خطبہ پڑا اور سارے چار بجے نماز جمعہ پڑی تو یہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے سنت یہ ہے کہ دو خطبے پڑے جائے اور بڑے نہ ہو اگر دونوں ملکت تیوال مفسر سے بڑھ جائیں تو مقروح ہیں خصوصاً جھاڑوں اتنا ہو اتنا بڑا کہ قرآن کی چالیس آیتوں سے زیادہ ہو گیا پسٹالیس پچاس آیتیں ہو گئی تو یہ مقروح ہے خاص کر کے سردیوں کے موسم میں کیونکہ سردیوں کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے مسئلہ جمعہ میں یہ چیزیں سنت ہیں اب یہ جو چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ جمعہ میں سنت ہیں خطیب کا پاپ اونا مو اور قبلہ کو پیٹھ کرنا اور بہتر یہ کہ ممبر محراب کی بائیں جانی ہو ممبر محراب کی بائیں جانی ہو بائیں جانی ہو یہ بہتر ہے اگر دائیں جانی بھی ممبر ہے تو خطبہ ہو جائے گا یہ سنت ہے مگر افضل یہ ہے کہ ممبر محراب کی بائیں جانی ہو حاضرین کا متوجب امام ہونا یہ سنت ہے کہ جتنے حاضرین ہیں خطبہ کے وقت وہ سب امام کی طرف متوجہ ہوں خطبہ سے پہلے عوض باللہ آئستہ پڑھنا اتنی بلند آواز سے خطبہ پڑھنا کہ لو سنیں یہ سب سنتیں بیان کی جانے ہیں الحمدللہ سے شروع کرنا اللہ عز و جل کی سنا کرنا اللہ عز و جل کی ویدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا حضور پہ درود بیجنا کم سے کم ایک آیت کی تلاوت کرنا خطبہ میں کم سے کم ایک آیت ہو ایک آیت ہو اِنَّ اللَّهِ عَمُرُوا بِلَدْلِ وَلَحْسَانِ وَإِتَاعِذِ الْقُرْبَا وَيَنَا عَنِ الْفَائِشَاءِ وَالْمُنْكَرْبَلْبَغِيَ اِزَّكُمْ لَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ قرآن کی آیت یہ خطبہ میں سماعت کرتے رہے تھے پہلے خطبہ میں واضح و نصیت ہونا دوسرے میں ہمت و سنہ و شہادت و تدرود کا یادہ کرنا پہلے خطبے میں واضح و نصیت ہو یا یو المومنون رحیمانا و رحمتكم اللہ تعالی اوسیكم بِنفسِ تقبلہ ازَّوَجَلَّا بِالسِّرِ وَالْعَلَانِ اے مومنوں اللہ ہم پہ تم پر رحم فرمائے اے لوگو اللہ سے درو اوسیكم بِنفسِ تقبلہ ازَّوَجَلَّا بِالسِّرِ وَالْعَلَانِ آقا فرماتے میں تمہیں چھپے وہ ظاہر خلوت و جلبت میں اللہ تعالی سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور اس سب نصیتیں زَيِّنُوا قُلْبَكُمْ بِحُبِّحَادَ النَّبِي الْكَرِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو اپنے دلوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زینت دو اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُونَ سنو اللہ کے ذکر سے دینوں کو اتمنان ملتا ہے اَلَا لَا ایمَانَ لِمَلَّ مُحَبَّةَ اللَّهِ سنو جس کا ایمان نہیں اس میں محبت نہیں تین بات اور یہ سب نصیت کے جملے ہیں تو یہ سب پہلے خطبہ میں نصیت رہے وقت فعا ثار سنو سید المسلین صلوات اللہ تعالی علیہ وعلیہم اجمعین اَوَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیر بھی کرو اِنَّ سُنَنَ لَهِيَا الْأَنْوَار بے شک اس لئے کہ سنتیں ہی نور ہیں انوار ہیں وَزَجِنُوا قُلُبَقُمْ بِحُبِّحَادِ نبیل کریم علیہ وعلیہ افضلو صلات والتسلیم اور اپنے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آراز تک کرو فَإِنَّ الْحُبَّهُ وَلْإِمَانُ كُلُّهُ اس لئے کہ محبت ہی پورا ایمان ہے اَلَا لَا اِمَانَ لِمَا لَا مُحَبَّتَ لَا آگا ہو جس کو محبت نہیں اس کا ایمان نہیں وَزَجِنُوا قُلُّهُ وَيَاكُمْ بِحَبِحَادِ النبیل کریم اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے کَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَا وَاسْتَعَمْنَا وِيَاكُمْ بِسُنَّتِ اور ہمارا رب راضی ہو ان کی سنتوں کے مطابق ہم سے اور تم سے عمل لے وَحَيَّنَا وِيَاكُمْ عَلَا مُحَبَّتِ ہمیں تم کو محبوب کی محبت پہ سلامت رکھے وَتَوَفَّنَا وِيَاكُمْ عَلَا مِلَّتِ اور ہمیں اور تم کو ان کے دین اور ملت پہ وفات دے وَدْخَلَنَا وِيَاكُمْ فِي جَنَّتِ بِمَنِّنِ وِكَرْ مِرَا فَتِّ اور ان کی جنت میں ہمیں اور تمہیں داخل فرمائے اپنے احسان اپنے کرم اپنے فضل و مہربانی سے اِنَّا وَرْرَوْفُ الرَّحِمْ بے شک وحی مہربان رحم پالا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسی روایت ہے اَلْبِرُ لَاِبْلَا وَذَنْبُ لَاِنْسَى وَدْدَيَا نُولَا يَمُوتْ آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی گناہ بھلایا نہیں جائے گا اور بدلہ دینے والے پر موت نہیں تاری ہوگی اَعْمَلْ مَا شِيْتَكَ مَا تَدِنُوا تُدَان جو چاہے کرو جیسا کرے گا بے سب بھرے گا اعوذ باللہ من شیطان رجیم فَمَا يَعْمَلْمِسْخَالَ ذَرَةٍ خَيْرَنْگِرَا جو ذرہ برابر دیکھے گا اور بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَذِيمِ برکت دی اللہ ہمیں اور تمہیں تمہارے لئے عظمت والے قرآن میں وَنَفَانَا وِيَاكُمْ بِالْآیَةِ وَذِّكْرِ الْحَقِيمِ وَنَفَادِ ہم کو اور تم کو آیتوں و حکمت والے اس قرآن اور اس کے ذکر کے ذریعہ اِنَّهُ تَعْلَى مَلِكٌ قَرِيمٌ جَبَّادٌ بَرُّرُ اَوْفُ الرَّحِيمِ بَحشِقَ اللَّهُ تَعْلَىٰ کرم کرنے والا بادشاہ سخیح قبول فرمانے والا مَهْرْبَانَ اَوْرَوْفُ الرَّحِيمِ تو یہ پہلے خطبے میں نہ سکھاتی ہوں دوسرے میں درود وغیرہ اور اس کی سنتیں دوسرے میں مسلمانوں کے لئے دعا کرنا دوسرے میں خطبے میں مسلمانوں کے لئے دعا کرنا اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ اس کی مدد کا جس نے آقا کریم کے دین کی مدد کی وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَهْمَنْ اس میں سے بنا اللہم مَخَزِّلْ يَهُود وَنْنَسَارَا یہ اللہ مشرقین دین کے دشمن یہود و نصارہ جو اسلام کے برسرے پیکارے ان کو زلت دیں وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ ہمیں ان میں سے نہ بنا یہ دعا کرنا دونوں خطبے ہلکے ہونا دونوں کے درمیان وقدر تین آیت کے بیٹھنا دونوں کے درمیان تین آیت پڑھنے کے برابر بیٹھنا مستبع ہے کہ دوسرے خطبے میں آواز بنسبت پہلے کے پست ہو پہلے کے بنسبت پست ہو خالفہ راشدین امائن کریفین حضرت حمزہ اور حضرت عباس کا ذکر ہو یہ بہتر ہے امائن شریف المتحرم الادناس سیدینہ ابی عمارت حمزہ وابی الفضل العباس ہوتا ہے نا دکھر خطبہ پہ حضور کے دونوں چچا کا اور بہتر یہ ہے کہ دوسرے خطبے میں اس سے شروع کریں الحمدللہ جحمد ونشتین وستغفر ونبینو بہی متوکلو علی ونعوضو باللہ من شرور انفسینا ومن سیات عاما لنا مید اللہ فلا مغللہ ومن یعظللہ فلا حادی اللہ مرد اگر امام کے سامنے ہو تو امام کی طرف مو کرے دائیں بائیں ہو تو امام کی طرف مر جائے اور امام سے قریب ہونا خطبے میں افضل ہے امام سے قریب ہونا افضل ہے مگر یہ جائز نہیں کہ امام سے قریب ہونے کے لئے لوگوں کی گردنیں پھلانگ لے البتہ اگر امام ابھی خطبہ کو نہیں گیا ہے اور آگے جگہ باگے ہے تو آگے جا سکتا ہے خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے بیٹھ جائے خطبہ سننے کے حالت میں دو زانوں بیٹھے جیسے نماز میں تشہود میں بیٹھتے ہیں یہ سنت ہیں یہ کیا ہے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں یہ سنت ہیں مثلا بادشاہ اسلام کی ایسی تعریف کرنا خطبہ ہوتا تھا بادشاہ اسلام بھی اگر ہو اس کی ایسی تعریف کرنا خطبہ میں جو اس میں نہ ہوئی حرام ہیں مثلا مالک رقاب العمم کہ یہ محض جوٹ و حرام ہے وہ محض بادشاہ ہے ایک ملک کا پوری امت کی رقاب پوری امت کا مالک یہ سب جوٹ جوٹی الفاظ نہ ہوں ہاں ایسی تعریف کریں خطبہ میں خطبہ ہو ہم دھو بادشاہ کی تعریف ہو جو اس کے لائے خطبہ میں آیت نہ پڑنا یا دونوں خطبہ کے درمیان جلسہ نہ کرنا یا درمیان خطبہ میں کلام کرنا مکروح ہے ایک بھی آئیت نہیں پڑی خطبہ میں مکروح ہے اگر اس خطیب نے نیک بات کا حکم دیا یا بری بات سے بنا کیا تو اسے اس کی ممانیت نہیں مسئلہ غیر عربی میں خطبہ پڑنا عربی کے علاوہ میں یا عربی کے ساتھ دوسری زبان میں خطبہ خلط ملت کرنا خلاف سنت متباترہ ہے متباریسہ ہے جو ہی خطبہ میں اشعار پڑنا یہ بھی نہیں چاہیے اگر جو عربی ہی کے ہوں ہاں دو ایک شیر پند و نصائے نصیحت وقرہ کے لئے پند و نصائے کے اگر کبھی پڑھ لے تو حرج نہیں ہے جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم تین مرد امام کے علاوہ کم سے کم تین مرد ہوں یہ سنت اگر تین غلام یا مسافر یا بیمار یا گنگے یا انپر مقتدی ہوں تو جمعہ ہو جائے گا اور صرف عورتیں یا بچے ہی ہوں تو جمعہ نہیں ہوگا مسئلہ کیونکہ خطبہ کی شرط ہے کہ امام کسی وقت تین مرد ہوں صرف عورتیں ہوں بچے ہوں تو نہیں ہوگا اگر تین غلام ہو یا مسافر ہو یا تین بیمار ہو یا تین گنگے ہو یا انپر مقتدی ہو تو ہو جائے گا مثلا خطبہ کے وقت جو لوگ موجود تھے وہ بھاگ گئے دوسرے تین آ گئے تو ان کے ساتھ امام جمعہ پڑے یعنی جمعہ کی جماعت کے لئے انہی لوگوں کا ہونا ضروری نہیں جو خطبہ کے وقت حاضر تھے بلکہ ان کے غیر بھی آ گئے تو جمعہ ہو جائے گا خطبہ سن کے تین لوگ بھاگئے پھر تین نہیں ہیں دوسری آئے گا اب ان کے ساتھ جماعت کر لیں یہ 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 خطبہ جمعہ کے اور بھی مسائل انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اس کے جو سننا تھے ہاں شرط پوری مسئلہ پہلی رکعت کے سجدہ کرنے سے پیشتر سب مقتدی بھاگ گئے یا سید دو رہ گئے تو جمعہ باطل ہو گیا سرے سے زور کی نیت باندھیں اگر سب بھاگ گئے مگر تین مرد باقی ہیں یا سجدہ کے بعد بھاگے یا تحریمہ کے بعد بھاگ گئے تھے مگر رکوع اس سے پہلے آ کر شامل ہو گئے یا خطبہ کے بعد چلے گئے امام نے دوسری تین مردوں کے ساتھ جمعہ پڑا تو ان سب صورتوں میں جمعہ جائے مسئلہ امام نے جب اللہ وکبر کا اس وقت مقتدی باوضو تھے جمعہ میں امام نے اللہ وکبر کا مقتدی باوضو تھے مگر انہوں نے نیت نہ باندھی پھر یہ سب بے وضو ہو گئے اور دوسرے لوگ آ گئے یہ چلے گئے تو جمعہ ہو گیا اور کہ تیری ماہی کے وقت سب مقتدی بے وضو تھے تیری ماہ کے وقت پھر اور لوگ آ گئے تو امام سرے سے تیری ماہ باندھے یہ جمعہ کی شرطیں ہوئی اب جمعہ کی چھتی شرط ازن عام چھتی شرط جمعہ کی ازن عام یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے جس مسلمان کا جی چاہے آ جائے اگر یہاں جمعہ ہو رہا ہے اور کسی نے مسجد کا گیٹ بند کر دیا کہ اب کوئی نہ آئے تو یہاں کسی کا جمعہ نہیں کسی کا جمعہ جمعہ کی شرط ازن عام ہے عام مسلمانوں کی اجازت تو کوئی بھی آ جائے کوئی سے مراد سنیاں اگر دروازے پہ وہابی کو نکال دیا کہ جمعہ نہیں پڑھنا تو وہ چلو اس سے نماز مفرق نہیں پڑھنا عام مسلمان ازن عام اس کی شرط ہے سب کے لئے جاتا ہے اگر یہاں نماز ہو رہے ہو کسی نے دروازہ بند کر دیا کسی کو کہا کہ تم کو جمعہ نہیں پڑھنے دیں گے تو یہاں سب کی نماز یہ شرط ہے ازن عام آئندہ کے درس میں ارز کرتا ہوں الفاتحہ موسیقی موسیقی